السلام علیکم تمام دوستو کو ایوریتنگ ایزی چینل میں خوش آمدید دوستو آج کا ہمارا ویڈیو غیر ملکیوں کے لئے ایک اچھے خبر کے مطالق ہے دوستو اچھے خبر کے مطالق میں آپ لوگوں کے ساتھ دو ویڈیو پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں لیکن دوستو اس قانون کا آج باقیدہ اعلان ہوا قانون دوستو کیا ہے المورد البشریہ تجلی تحدیسہ اللہ انتقال وزیف لعملہ وابدہ بین منشاک پر دیا اس میں دوستو آنے سے پہلے آپ لوگوں بتا دو کہ یہ کیا چیز ہے جو آج باقیدہ اس کا اعلان ہوا سعودی وزارت العمل کے مطابق میں دوستو آپ لوگوں دو ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ایک نئے خانون باقیدہ آ رہا ہے اس کا اعلان ہو چکا ہے یعنی دوستو وزارت العمل نے اس کو اپ ڈیٹ نہیں کیا تلکیل اعلان ہو چکا تھا جو کہ دوستو آج اپ ڈیٹ ہوا خانون دوستو کیا ہے کہ اگر کسی نے نقل کفالہ کرنا ہے اور اس کے ایک یا دو یا تین اقامہ ایک سپائر ہے پہلے دوستو ایسا ہوتا تھا آپ لوگ جانتے ہو کہ آپ کا کوئی کفیل نقل کفالہ نہیں لیتا تھا کیونکہ آپ کے اقامے کے اوپر اگر اس نے آپ کے لئے نئے اقامہ بنانا اپنے نام سے ہے تو اس کو بیس پچیز ازار ریال دینا پڑتا تھا تاکہ آپ کا ایک اقامہ رینیو ہو جائے کیونکہ آپ کے پچھلے دو تین اقامے اس کا پیس بھی باقی تھا تو دوستو اس کے مطالق قانون جو ہے وہ باقیادہ ازدار ہو گیا آج میں دوستو اس کا سعودی وزارت العمل نے اعلان کیا علنت الوزارت مورد بشری و تمنی اجتماعی علیوم السلاثہ تحادیث علی نظام الانتقال وزیف الامل بیل منشاعت پر دیا شرائع دوستو میں آپ لوگوں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ شرکات پر لاغو نہیں ہوتے صرف مصصات منشاعت پردی کپیلو پر لاغو ہوگا اب دوستو یہ قانون باقیادہ ازدار ہوا اگر کسی تو اس کا اقامہ ایکسپائر ہے وہ نئے جگہ میں نقل کپالہ کرنا چاہتا ہے بارہ جون کے بعد تو دوستو اس کو صرف اپنے نئے اقامے کا جو اس کا صاحب الامل ہے نیا وہ ترتیب کرے گا وہی اقامہ اس کا بنائے گا باقی جو پچھلے والے اقامے ہیں اس کے وجہ سے اس کا نقل کپالہ ہے اس کا اقامہ نہیں رکھے گا ان ایکسپائر اقاموں کے پیسے جانے اور حضرت الامل جانے اگر صاحب الامل وہ پیسے پی نہیں کرے گا جس نے آپ کے اقامے رینیو نہیں کیے زیادہ تر دوستو یہ اس حالت میں پی نہیں ہوتا جس میں کپیل پیسے آپ سے لے لیتے ہیں اور آپ کا اقامہ رینیو نہیں کرتا پیسے وہ کھا لیتے ہیں تو دوستو اب اس سے ہی ایک مسئلہ کا حل ہوا کہ اب اگر کسی صاحب الامل نے اپنے اقامل سے پیسے لیے تو اقامہ اس کا رینیو کرے گا ورنہ پیسے اس کو ہر حالت میں سعودی وزارت الامل کو دینے ہوگا آج یا سال بعد دوسرا دوستو جو لوگ نقل کپالوں کے رکے تھے جس کا اقامہ ایکسپار ہے اس کا مطلب ہے اس کے غیر قانونی ہے سعودی عرب میں تو ابھی وہ اپنا ترتیب کرے گا اس کا اقامہ جو ہے وہ بنے گا دوسرے جگہ میں اس کا نقل کپالہ ہوگا اور وہ سعودی عرب میں قانونی ہو جائے گا دوسرا صرف اور صرف وہ نئے اقامے کا ترتیب کرے گا پچھلے جتنا بھی پیسے وہ اس کو ماب کر دیا گیا ہے سعودی وزارت الامل جانے اور پرانا کپیل جانے خیال ہے کہ اگر آپ کا اقامہ ایکسپار ہو تو جو آپ کا پرانا کپیل ہے اس کے معاپے کا اس کے اپرول کا کوئی ضرورت نہیں ہوتا آپ کا کوئی بھی نقل کپالہ لے سکتا ہے بغیر اس کی رضا مندی کا باقی دوستو اقامہ کا پیس کتنا ہوگا یہ انحصر ہے ڈیپینڈ ہے آپ کے نئے ایک اپیل پر اس کے ساتھ اگر عامل کم ہے تو آپ کا اقامہ سو ریال کا بھی بن سکتا ہے اور نو ہزار ریال کا بھی بن سکتا ہے باقی دوستو یہ قانون باقیدہ آج سعودی وزارت الامل نے اعلان کر دیا شورو دوستو بارہ جون سے ہوا ہے لیکن آج باقیدہ سعودی وزارت الامل نے اس کا تصدیق کر دیا اور قانون لاغو ہو گیا جو دوست ایکسپائرہ کام کے وجہ سے پریشانت ہے آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم